ہماری مانگے پوری کرو گہلی وزر کو پکا کرو سپھائی کرم چاری یونگر اکیل بارت کے سپھائی میں دوسن ہماری مانگے پوری کرو گہلی وزر کو پکا کرو آج یہ جو ہمارا سٹرائی کا چوتھا دن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار ابھی تک سوئی ہوئی ہیں پچھلے دنوں یہاں کونسل میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ سٹرائی کو آپ کلوز کیجئے دو تین دن کے بعد پھر کر لیجئے یہ کوئی مددہ نہیں ہے وہ کوئی فینسلہ بھی نہیں ہے کہ آج ہم کام کر دے اور دو دن کے بعد پھر بیٹھیں اس لیے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہم گجارش کرتے ہیں کہ سر آپ اور آپ کی پوری کونسل ہمارے ساتھ یہاں بیٹھیں اور ہماری اگر مدد کرنی ہے تو باہر آئیے اندر بیٹھ کے مدد نہیں ہوگی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھیں تاں کہ لوگوں کو پتا چلے اور اوپر جو بیٹھے ہوں ان کو بھی پتا چلے کہ یہاں کونسل بھی ہمارے ساتھ ہے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائی فورس کام کروائیں گے تو ایسا کہنے میں ہے اگر حیمت ہے تو کر کے بتائیں پھر ہم بھی اپنی حیمت دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی ہم پیس فل کام کر رہے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیس فل ہی رہنے دے تو اچھی بات ہے آگے جو ہمارا پریاس ہے وہ چر رہا ہے اور سٹرائک کانٹینو رہے گی جب تک ہمارا کوئی بھی ہارانیرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے ڈیلی ویزر کیزول کو پرمنٹ کرنے گا جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہم پیچھے نہیں اٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے لئے چاہے ہمیں شڑکوں پر بھی آنا پڑے تو ہم آئیں گے کچھ دن کے بعد ہم کٹ ہوا ریلی بھی نکالیں گے باہر سے ہماری کچھ کمیٹی ہیں یہاں پہنچیں گی اور ہو سکتا ہے دو چار دن کے بعد ہم یہاں ریلی نکالیں گے سر ایسا ہے جو صفائی کر رہے ہیں وہ نلائک ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ کل کو اگر جب پکے ہونا ہے تو انہوں نے بھی ہونا ہے وہ اپنے تو پیٹ میں وہ لات مار رہے ہیں مگر دوسروں کے بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی براد کیے جائے وہ سوچ نہیں رہے ہیں جب پچھلے دنوں سٹرائک ہوتی تھی تو اس وقت بھی یہاں دو ٹیمیں ہوتی تھی اس وقت بھی دونوں ٹیموں ایک ساتھ بیٹھتے تھے آج کیا ہو گیا ان کو آج وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے پریزیڈنٹی کیا چلی گئی تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جیرو ہو گئے ایسا نہیں ہے اگر وہ آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم جیرو نہیں سمجھیں گے ہم ان کو ہیرو سمجھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں